السلام علیکم و انیورس آج میں آپ کو ایک سٹوری بتا رہے ہیں کشوہ اور کھرگوش کی بہت خوبصورت سٹوری ہے انٹسٹیوڈی بیان سے سنیے گا کھرگوش اور کشوہ دونوں بہت اچھے دوست تھے کھرگوش کو اپنی ربطار بہت پر بہت گرور تھا جبکہ کشوہ بہت آستی چلتا تھا کھرگوش ہمیشہ یہ آئے گرور انسان کو کہاں تک پہنچ جاتا ہے وہ دیکھیں اس کا مزاک اڑاتا تھا ایک دن کھرگوش کشوہ کو بہت غصہ آیا کشوہ نے کھرگوش کو دونے کا مقابلہ کہا جب کھرگوش نے یہ بات سنی تو لوگ بہت خوش ہوا کہ کشوہ کو ہرانا تو بہت آسان ہے اگلے دنوں انسان کسی کو کم نہ سمجھے تو بہتر ہے کیونکہ انجام بہت برا ہوتا ہے آپ اس سٹوری سے ہی دیکھ لے گا دونوں کے درمیان دور کا مقابلہ ہوا کھرگوش جو کہ تیز رفتہ تھا وہ کشوے سے آگے نکل گیا جب اس نے دیکھا کہ یہ کشوہ ہے اور کھرگوش ہے اس کی آپ کو میرے تصویر دکھائی ہے جن کو معلوم نہیں ہے سٹوری سنتے وقت تصویریں دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے تو آپ ان کو دکھا سکتے ہیں کھرگوش کون ہے اور کشوہ کون ہے اگلی دن دونوں کے درمیان دور کا مقابلہ ہوا ہوا کھرگوش تیز رفتہ سے بھاگ دیا تھا کشوے سے آگے نکل گیا جبکہ اس نے دیکھا کہ کشوہ ابھی بھی بہت دور رہا ہے بہت دور ہے تو اس نے ایک پیٹ کے نیچے آرام کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی آنکھ لگ گئی جب کشوہ وہاں سے گزرا تو اس نے کھرگوش کو سوتا ہوا پایا جبکہ کھرگوش نیند سے اٹھا تو اس نے دیکھا کہ ابھی تک کچھ کشوہ نہیں آیا اس نے پھر دور لگا دی اور جب اس نے دور کے ایک تمام پر کشوے کو پایا تو اسے دور لگائی وہ دورتے دورتے بھاگتا رہا کشوہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے اور کھرگوش پیشے رہ جاتا ہے اس طرح کھرگوش کی کشوے کی محنت چیت جاتی ہے اور وہ کھرگوش ہار جاتا ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہانی سے کہ ہمیں گرود نہیں کرنے چاہیے اپنے آپ پر کسی کو کم نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ شاید اس میں بھی اللہ تعالی نے ایبلیٹی رکھی ہو وقتن طور وہ کم ہے ہم سے پھر بھی وہ آگے نکل سکتا ہے کوئی کم نہیں ہے ہر کسی کا اپنا اپنا مقرر وقت تو ہوتا ہے سکسس ہونے کا آگے نکلنے کا یہ چھوٹی سی کہانی تھی اس کا بہت اچھا تھا سبق پر کسی کے ہمیں مزاق نہیں اولانا چاہیے آخر میں یہ لائن ہے تو آپ سمجھ جائیں اکی اللہ حافظ چھوٹی سی سٹوری ہے اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں تاکہ اگلی سٹوری ایسے ہی آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ بابائی ٹیک کیا